موسیقی 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 جس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ سڑک پر چلتے وقت سافدھانی آپ کو براتنی ہے آگے بڑھتے ہیں بریش راشی کے بات کرتے ہیں بریش راشی کے جاتکوں کے لیے دن کیسا ہے آج بتا رہے ہیں پنڈیچی آج آپ ساہس کے ساتھ کام کریں گے کاری ویبا صاحب میں ترقی کی سمبھاونا ہے پروپریٹی کے چھتر میں بھی نیویز کر سکتے ہیں پاری وارک سکھ آج اتم ہے بریش راشی کے جاتکوں کے لیے دن بہت اچھا ہے آج کاری ویبا صاحب میں ترقی کی سنکیت ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہیں پروپریٹی کے چھتر میں آپ آج نیویز کر سکتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا میتھون راشی کے اب بات کریں گے میتھون راشی کے جاتکوں کے لیے دن کیسا ہے آج بتا رہے ہیں پنڈیچ مانسک روپ سے دباؤ میں رہیں گے کاری ویبا صاحب سے آپ کو لاب ہوگا لیکن دھیان رکھنا ہے یہ آچانک نقشان ہونے کی بھی سنبھاونا ہے پتنی کے صحت کا بشیز خیال رکھیں میتھون راشی کے بعد باری کرک راشی کی کرک راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا ہے دن آج بتا رہے ہیں پنڈیچ آج آپ استھر مانسکتہ سے کام کریں گے یہ اچھی بات ہے یوہوں کے بیباہ کی بات آج ہو سکتی ہے پریم کرنے والے بھی بیباہ کی بات کر سکتے ہیں بیدیس یاترہ کا لاب بھی ملے گا کرک راشی کے جاتکوں کے لیے دن آچھا ہے آج ویدیس یاترہ کی یوگ بھی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں سنگھ راشی کی اب بات کریں گے سنگھ راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا ہے آج کا دن بتا رہے ہیں پنڈیچ گھر یا بہان کی خرید پر آپ کا دھیان کندریت ہو سکتا ہے ساجہ داری والے بیبسائی کے لیے سمیہ انکول ہے اگر پارٹنسٹرپ میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا دن کہیں گے کرمچاریوں پر دباؤ بنانا اوچت نہیں ہے خرچ کی ادھکتہ ہوگی سنگھ راشی کے جاتکوں کے لیے دن ملا جلہ رہنے والا ہے لیکن آج آپ کو دھیان اس بات کر رکھنا ہے کہ زیادہ خرچ نہ کریں کیونکہ آج خرچ کی ادھکتہ ہوتی ہوئے دیکھ رہی ہے ان سب کے علاوہ آپ کے ادھنست جو لوگ کام کرتے ہوں گے ان پر زیادہ دباؤ بنانا بھی آج کے دن اچھت نہیں ہوگا کنیا راشی کے بات کریں گے کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا ہے آج کے دن بتا رہے ہیں پنڈے چیز ہمت کے ساتھ کام کرنے کا لاب بھی ملے گا آپ کو چھوٹے کرمچاریوں کا آج سہیوگ بھی ملے گا کاج بستار کے لیے کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے اگر پریم کرتے ہیں تو آپ کے لیے سمیں انکول ہے تو کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے دن انکول ہے آج دولہ راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا ہے دن آج جانتے ہیں پنڈے چیز سے آج آپ کو دھن کی چنٹہ ہوگی پاریواریک سمسیہ سے من پریشان ہو سکتا ہے کارج بیپسائے میں ترقی کے لیے آپ دوسرے کے اوپر آسرت رہ سکتے ہیں دام پتی سکھ سامانیہ ہے دولہ کے بعد پاری پرشک راشی کے جاتکوں کے لیے دن کیسا ہے آج بتا رہے ہیں پنڈے چیز آج آپ کے بیچار سوست ہوں گے سہاس کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کا پریاس کریں گے پروپرٹی کے چھتر میں کسی پرکار کا نیویش نقصان دے سکتا ہے یہاں دھیان دینا ہے ماں کی صحت کا ویشیز خیال رکھیں تو پرشک راشی کے جاتکوں کے لیے دن تو اچھا ہے لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک آپ کو اپنی ماں کی صحت کا آج خاصا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی اور دوسرا یہ کہ پروپرٹی کے کسی پرکار میں آج نیویش کرنے سے بچے نہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے دھنو راشی کے بات کرتا ہے دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا ہے دن آج بتا رہے ہیں پڑھنے چیز من اور بانی دونوں کے اوپر نینترانات جروری ہیں مانسک روپ سے پڑیت ہو سکتے ہیں عام دنی کے ساتھ ساتھ خرشکی بھی آجا دکھتا ہے اور اپنے صحت کا بھی دھیان رکھنا آج آپ کو جروری ہے دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے دن کیسا ہے آج بتا رہے ہیں پڑھنے چیز آج آپ پربھاو پوروڑ بانی بولیں گے آپ انبھاوی ہیں ایسا آپ پردرشت کریں گے دھنلاب کی سمبھاونا ہے دھنسنچیت کرنے کا بھی آج آپ بیچار کریں گے مکر راشی کے جاتکوں کے لیے دن بہت اچھا ہے آج آگے بڑھتے ہوئے کمب راشی کے بات کریں گے کمب راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا ہے دن آج بتا رہے ہیں پڑھنے چیز آج آپ کا دھیان کارج ویبسائی کے اوپر ہی کینڈری ترہے گا سنسارک سکھوں کو بھوگنے کا سمیہ ہے کارج ویبسائی کی انہیں ترقی سے آپ کو پرسندتہ ہوگی اور نیویش کا لاد بھی ملے گا جیدی چاہتے ہیں تو نیویش کر سکتے ہیں کمب راشی کے جاتکوں کے لیے بہت اچھا دن آج رہنے والا ہے کارج ویبسائی میں ترقی کے سنکیتھ ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان سب کے بیچ نیویش اگر آپ آج کرنے کی سوچ رہے ہیں اگر کرتے ہیں تو کافی فائدہ آپ کو ہونے والا ہے مین راشی کے بات کریں گے مین راشی انتیم راشی ہے اور مین راشی کی جاتکوں کے لیے کیسا رہے گا آج کا دن بتا رہیں پڑھنے چیز دھارمی کاریوں میں روچی لیں گے اگر بیباہ کی بات ہو رہی ہوں تو وہاں بھی ٹوٹنے کی سمبھاونا ہے تو یہاں بھی بیشیر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے مین راشی کے جاتکوں کے لیے آج کے دن کو تھوڑا سعودھانی پوروک بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ آج آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو تھوڑا آج کے دن سعودھانی پوروک بتانے کی ضرورت ہے آج کے دن کو تو اس طرح سے بارہ کی بارہ راشی کے ہم نے بات کر لی اب ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جللہ ٹیک ہے موسیقی Powered by IECE India EduLearning Cultural Exchange Hospitality Partner, Indiana Group of Hotels, Indiana Classic and Indiana Pride چھے پور سب لوگ مجھے لکڑی, ہڈی, پینسل, سکیل اور پتا نہیں کیا کیا بلاتے رہتے تھے Then my close friends suggested I win you again to me کچھ ہی ہفتوں میں میں نے پایا Perfect, healthy and fit body Fit شریر پانے کے لیے Neutri Game Baba آرے میاں میرے اتنے سے پر ہے اور تم مجھے کتا ہوڑا رہا ہے چھرمی آتی تیرے کو میں تو بس چھل کر رہا تھا ان کپڑوں میں ایسے چھل نہیں رہ بابا باہر آجا پھولی ہوا میں اور ان کوڑا چلیں ایک قدم ہم چلیں ایک قدم تم بڑھاؤ بچوں کو سوست دیش کو خوشحال بناو یہ ٹیکہ کرن چکر ہے جو سمیے کے ساتھ گھومتا ہے اگر اس ٹیکہ کرن کارڈ کے انوصار تم بچوں کو سارے سمیے پر ٹیکے لگواتی رہو گی تو بچوں کو کئی جاندیوہ بیماریوں سے بچا سکتے ہیں یہ چکر ٹوپنا نہیں چاہیے ہزاروں لوگ ہر بچے تک ٹیکے بچانے کے لیے کئی کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہیں بچوں کا سواس ہم سب کی ذمہ داری ہے سمجھ داری دکھائیں اپنے بچے کا سمپور نیٹی کا کرن کروائیں زیادہ فیچرز ٹیکہ ہم نے اور بیٹی ٹیکہ کیا زیادہ کمفورن زیادہ فیچرز زیادہ مائلیج کے ساتھ نیا ٹی بیس جوپیٹر زیادہ کا فیدہ جوپیٹر ہمارے لیے ہر کیس ایک چنواتی ہے سوالوں اور پیچیت کیوں کی اُلجیوی کتھیں شروعات میں ہر کوئی سندگت ہوتا ہے سبوت اور گواہ کبھی بھی کہیں بھی مل سکتے ہیں اور پرہ در پرہ تفتیش ہر راز گھونگی دی تفتیش روز رات ساڑے دس بجے صرف زی مرودھرہ پر دن بھر کی وہ بڑی خبریں جنہوں نے راجنی کی گلیاروں میں بڑھائی سرگرنیا اور مرودھرہ کو دی رفتار بھارو بھار کو چمال جو لائیں کھیل کے میدان میں دوپان اور پھوکی بولی بھوڈ میں نای جان خبر دن بھر روز رات گیارہ بجے زی مرودھرہ پر میری شان میرا ابھیمان راجنیتی کے داؤ پیچ سیاست کے بدلتے انداز خبروں کے پیچھے کی خبر ہر بڑی خبر پر ہماری نظر دیکھیں آج کی بڑی خبر پر شکتم ویشنوں کے ساتھ سو اموار سے شکروار شام سات بجے صرف زی مرودھرہ پر پر ایک کے بعد سواگت ہے آپ کا بریک سے پہلے پنڈی جی نے بتایا آپ کو آپ کا راشفل یعنی کی آج آپ کے ستارے آپ کے لئے کیا خوش لے کر آئے کیا تو ساودھانی آپ کو برتنی ہے دن کو بہتر بنانے کے لئے اور اب باری ہے آپ کی سمسریوں کے سمادھان کی بہت سارے سوال ہمارے پاس آتے ہیں لیکن کائلکرام میں وقت کی تھوڑی کمی ہونے کی وجہ سے سب کو تو ہم نہیں لے سکتے دو سوال دیئے ہیں میں نے آج پڑی جی ایک سوال جو ہے منعکشی جی کا ہے پہلے اسی کی بات کر لیتے ہیں منعکشی جی جاننا چاہتی ہیں کہ پریم ویواہ ان کا ہوگا ہے نہیں ہوگا اور اگر ہوتا ہے تو کب تک یہ ویواہ ہوگا منعکشی جی نے جو ڈیٹیل بھیجی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چھے انیس سو بیاسی کا ان کا جن ہے جن کی جو تیتھی انہوں نے بتائی ہے وہ ایک چھے انیس سو بیاسی جن کا سمیں ہے گیارہ بجے سبح کا اور جن کا ستھان ہے مزفر نگر جاننا چاہتی ہیں پریم ویواہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور ہوگا تو کب تک سنگھ لگن کی پترکہ ہے سوامی سوری دسامستان میں جو راسی ہے ان کی وہ کنیا راسی ہے اور راسی کا سوامی سوری کے ساتھ دسامستان میں اب بیواہ سے سب مندھت پرسن ہے تو اس کو ہم ساتھویں سے دیکھیں گے ساتھویں ساتھ ہم پانچویں کو بھی دیکھ لیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ سبتمستان میں کمبھ راسی ہے اور سوامی جو ہے وہ سنی دوسرے اسثان میں اسٹھیت ہے اب سنی کس کے ساتھ ہے تو منگل اور چندرما کے ساتھ ہے تو سبتمست منگل کے ساتھ اور سبتم اسثان کے اوپر برو کی درشتی بھی ہے نواز پترکہ میں یہاں ہم بات کر لیں سنی کی تو وہ کرکی راسی کا اسٹھیت ہے اب پرسن ہے کہ پریم بیواہ ہوگا یا نہیں تو ہم پانچمہ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو پنچمہ اسثان میں دھنو راسی اور سوامی گروہ تیسرے اسثان میں یہ ٹھیک نہیں ہے تیسرے اسثان میں جانا تیسرے اسثان کو اسوب اسثان کہتے ہیں پانچمہ اسثان راہو کےتو ایکسس میں بھی ہے اور پانچمہ اسثان کے اوپر منگل کی بھی درشتی ہے تو پانچمہ مجبوط نہیں ہے پانچمہ اسثان پڑیت ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ پریم سمبندت بیوہ سمبھو نہیں ہے یہاں پریشانی ہے لیکن جو بیوہ کی بات ہے بیوہ کا سمیہ ہے اور برطمان سمیہ بیوہ کے انکول ہے ابھی گروہ میں گروہ کی دسا ہے اس کے بعد گروہ میں سنی کی دسا آئے گی تو گروہ میں سنی کی دسا آتے ہی آپ کا بیوہ سمبھو ہے اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ پریم سمبند کو نہ دھیان میں رکھتے ہوئے یا ہم کہیں گے کہ بیوہ کی بات یدی ہوتی ہے تو آپ بیوہ کے اوپر دھیان دیں کیونکہ بیلمب پہلے ہی ہو چکا ہے لگن بہت کمجور ہے آپ کا ایک ڈگری کا لگن ہے اگر ہم کرک لگا دیں گے تو بیوہ ہمیں بیلمب بہت ہی اچھی طرح سے پتریگاہ میں پتہ کرتا ہے تو بیوہ ہمیں بیلمب تو ہوئی چکا ہے تو ہم یہاں کہیں گے اور بیلمب نہ کرنا ہے آپ کو انتجار نہیں کرنا چاہیے اور بیوہ کے لیے ہاں کہنا چاہیے اور آپ کو بیوہ کرنا چاہیے پریم بیوہ سمبھاب نہیں ہے کیا کچھ اپا ہے پندی جی آپ پہلے بتانا چاہیں گے ہم بس ایک ہی اپاہ بتانا چاہیں گے کہ آپ گروہ کے منتر کا جپورت دان کریں چنے کے دال کا دان بھی کر سکتے ہیں اور گروہ کے منتر ہم ہمیشہ بتاتے ہیں بہت ہی چھوٹا منتر بتاتے ہیں اوم بریم بریحس پتی اے نمہ اوم گرام گریم گروم سہ گروہ اے نمہ یہ منتر سنکھیاں انیس ہجار ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے دسانس اور ساتھ دس پرتیسط منتر ہی بڑھا لیں اکیس ہجار جب کر لیجے اور اس کے بعد ایک مالا پرتی دن کیجئے ساتھ ہی ساتھ سیوکی اپاسنا کرنی جروری ہے سیوکی اپاسنا کریں گے تو دامپرتی سکھ بھی آپ کو بہت ادھک ملے گا کیونکہ ہم نے کہا سبتمیش کس کے ساتھ ہے منگل کے ساتھ ہے یہاں منگل کے ساتھ ہونا ارخہ دامپرتی جیون میں تھوڑی بہت اتار چڑھاؤ ہے تو اسی لیے اگر سیوکی اپاسنا کرتے ہیں تو سادھی بھی سمپن ہوگی اور بھوشی میں دامپرتی سکھ بھی ملے گا چلے پرنجی اب دوسرا سوال میں لیتی ہوں دوسرا سوال ہے کانپور سے ارن پرکاش مشرا جی ہیں جو کہ اپنی بیٹی کافیا کے لیے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کافیا کی جو شادی ہے وہ کب تک ہوگی اور کیسی ہوگی تو جو ڈیٹیل ارن پرکاش مشرا جی نے بھیجی ہیں وہ میں بتانا چاہوں گے آپ کو جن کی تیتھی بتائی ہے انہوں نے سولہ آٹھ انیس سکیانوے جن کا سمیں ہے آٹھ بچ کر بتیس منٹ صبح چلیے چنتہ جائج ہے بچی ہے اور سادی کے یوگ ہے تو ہم کہیں گے کنیا لگن کی ان کی پترکہ ہے لگنیس دوادہ سستان میں راسی تولہ ہے راسی کا سوامی دوادہ سستان میں چلیے لگن اور راسی دونوں کا سوامی دوادہ سستان میں تو بچی کے سواست کا بھی دھیان رکھنا چاہیے یہ پہلا سلا آگے ہم کہتے ہیں کہ بیباہ کے لیے تو ہم ساتھ میں کا ہی بیچار کریں تو ساتھ میں اسستان میں مین راسی اور سبتمیس گروہ کہا jaws دوادہ سستان میں دوادہ سستان میں کس کے ساتھ تو منگل شکر اور بوجี่ کے ساتھ اب سبتمیس اسستان کے اوپر سنی کی درشتی سبتمیس اسستان کے اوپر منگل کی درشتی تو یہ پریشانی ہے کہ سبتمیس کا دوادہ سستان سبتمیس fries اور منگل دو اسوب گرہوں سے سبتم اسطحان کا دریشت ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے کارک جو بیوہ کا کارک ہے وہ بھی دوازمیستیت ہے چلیے سکر کو دوازم اسطحان کا دوست نہیں لگتا لیکن ہے منگل کے ساتھ ہم یہاں یہی کہنا چاہیں گے کہ بیوہ ہمیں پریشانی آئے گی آپ بیوہ کی بات کرنے کے لئے جائیں گے بات ہو جائے گی پھر کسی نے کسی قرآن سے وہ بات روک جائے گی یہ پریشانی ہے اور جو کابیا ہے آپ کی بیٹی جو ہے وہ مانگلی کی بھی ہے ہم کہیں گے سکر بدھ گروہ کے ساتھ ہونے سے منگل دوست کا پروہ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن دوازم کا منگل ہے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تو منگل دوست کے پریحار کے لئے تو مانگلی کر کے کوئی ڈھونڈے گے انیتہ آپ دیکھ لیں گے کیسے کرنا چاہیے تو مانگلی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے برطمان جو سمیہ ہے وہ سنی میں سنی میں گروہ کی ہے تو ہم کہتے ہیں پتی کا کارک گروہ ہے نمان ستریقہ میں گروہ میسرا سکھا ہے تو ہم کہیں گے یہ جو سمیہ ہے یہاں بات پککی ہو سکتی ہے پریاش تیج کرنا چاہیے اگر پریاش تیج کریں گے تو بات پککی ہو سکتی ہے اور بیباہ جو ہے وہ دوہزار سترم میں سمبھاؤ ہے ہو سکتا ہے یہ یہ علب کال ہے یہاں بات کسی سے ہو جائے وہاں سمبھاو نہ بن جائے لیکن جواہ دو ہزار سترہ میں ہی سمبھاو ہے پنڈی جی کیا کچھ اپایا بتانا چاہیں گے ارم پرکاز جی کو جنہوں نے اپنی بیٹی کعبیا کے لیے سوال پوچھا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر سادی سے سمبندیت کوئی بھی سوال آتا ہے یدی گروہ بہت پیڑیت نہیں ہے تب تو کوئی بات نہیں ان کا گروہ دو آدس میں ہے وہ سبتمیز بھی ہے اور کارک گرہ بھی مانا جاتا ہے پتی کے لیے تو اسی لیے دو آدس اسثان من منگل کے ساتھ ہے تو ان کو گروہ کے منتروں کا جب کرنا چاہیے اوم بریم گریہس پتی ای نمہ اوم گرام گریم گرام سہ گروہ ای نمہ گروہ سے سمبندیت پیلے وستوں کا دان بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چونکہ مانگلک دوست ہے جو بیواہ میں بیلم کا کارک بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ اوم بھومائی نمہ اور اوم کرام کریم کرام سہ بھومائی نمہ اس کے دس ہزار ہوتے ہیں دس پرتیسط منتر سنکھیام پڑھا لیجئے گیارہ ہزار منتر جب کرے ساتھ میں ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ لگنیس ہم نے کہا دو آدس میں ہے چندریس دو آدس میں ہے صحت کا دھیان رکھنے کے لیے ہم نے بتایا تھا تو اس کے لیے پنہ دھارن کرنا چاہیے کیونکہ لگنیس بودھ ہے تو پنہ پہنے گی کلاب ملے گا اچھا پنڈی جی آپ بتا رہے ہیں کہ پنہ دھارن کرنا چاہیے کابیہ کو جو منتر آپ نے بتایا ہیں یہ کابیہ کو خود پڑھنے ہیں یا ان کی جگہ کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے اگر اپنے آپ سے پڑھتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی یدی ہم نے کہا ہے کہ تین دن میں چار دن میں جو بھی ایک کال کھنڈ نردھاریت کر لیجئے کہ ہم کو اتنے دن میں دس جار منتر جب کر لینا ہے اور بہت چھوٹا منتر دیتے ہیں ڈیڑھ سے دو منٹ میں ایک مالا سنبھا ایرثات ایک سو آٹھ جب سکتے ہیں تو اگر ایک گھنٹے دو گھنٹے بیٹھ جائیں گے تو چار دن میں ہو جائے گا خود سے کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر سنبھاو نہیں ہو تو آپ کسی برامن سے بھی اس منتر کا جب کرائیں گے تو آپ کو لار ملے گا چلی پندیجے اور اب آپ جلدی سے ہمارے درشکو کو واسطو ٹپس دے دیجے کہتے ہیں یام میں نیری تیور مندھے پوری ستیاغ مندرم ہمیشہ کہتے ہیں دکچین دشا اور نیری تکون کے مدھے میں سوچالے ہونا چاہیے اب یہ وہاں سنبھاو ہے جو بڑے مکان بناتے ہیں تو وہ اس دشا کی اور جا کر اپنا سوچالے بنائیں گے لیکن آج کل کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ سوچالے کے ساتھ ہی ساتھ اسنام کا گھر بنایا جاتا ہے باتھروم بولتے ہیں دونوں اٹیچ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اب جو دکچین دشا اور نیری تکون اس باتھروم کا ہے جس میں آپ سوچالے کا پریوک کرتے ہیں کیا اس کو اس دشا میں رکھ سکتے ہیں دکچین دشا اور نیری تکون کے مدھے میں اگر آپ اس کو اس دشا میں لگواتے ہیں مکان چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس کو جب سوچالے بنوا رہے ہو تو اس سمیں کم سے کم اس بات کا جرور دھیان رکھیں کہ جو باتھروم کا کمرہ ہے اس کے اسی کورنر میں ارتھا دکچین اور نیری تکے مدھے میں اگر سوچالے ہو تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا دکچین اور پسچین جو دشا ہوتے ہیں اس کے مدھے کو نیری تکے ہیں اور دکچین اور نیری تکون کے مدھے میں یہ سوچالے ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ لیں گے آپ کہیں بھی سمجھ لیتے ہیں تو کنی سے پوچھ بھی لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا دشا سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے چلے تو بہت چھوٹے چھوٹے صور بہت اپیوگی یہ اپائے ہیں جو کہ پنڈی جی آپ سبھی درشکوں کو بتا رہے ہیں آپ انہیں اپناتے ہیں تو آپ کے گھر میں خوشی آئیں خوشی آئیں گے اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے آپ کا کوئی بھی پریشانی ہو جس سے جڑا سوالہ پوچھنا چاہتے ہو پنڈی جی سے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میل کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اب ایک چھوٹا صور بہت لے رہے ہیں جل لاٹیں گے خبر کا کوئی وقت نہیں ہوتا خبریں کبھی پتا کر نہیں آتی کئی بار خبر تبھی پاہ آتی ہے تو کبھی خبر کو بھون کر نکالنا پڑتا ہے مرودھرا پرائن روزراپ آئد بھلی صرف چی مرودھرا پر مجھے مجھے موووووو مل familiہ مووووووو� مجھے مجھے موووووووو exhaustion مانس دنک دن دا دنک دن دا دنک دن دا دنک دن دا دووم دنک دن دا امولینر ویڈ جیو دنک دن دا کسان ہونا آسان نہیں پھر بھی کتنا کچھ کرتے ہیں اور کتنا کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی ٹریکٹر وہ سب کر پاتا جو آپ چاہتے ہیں اسی لیے مہندرہ ارجن نوو مہندرہ کیس ویسرچ ویلی میں ڈیزائن کیا ہے ہم نے اسے اس میں ہے سوردہ سٹار تاکہ ہر مسیبر کو اکھار دے اٹھارا گیر ہیں مطلب کسی بھی سپیڈ میں چلانے کی آزادی اتنا دم ہے کہ بائیس سو کلو کو بھی یوں ہی اٹھا سکتا ہے یہاں تک کہ خود کو بھی ٹیسٹ ڈرائیف کیجئے آج ہی مہندرہ ارجن نوو ادھوت ٹیکنالوجی کی مسال سنو بھائی کام ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے مائی نیم کشاو کٹی کروں پینٹ سے پہلے پٹی مائی نیم کشاو کٹی کروں پینٹ سے پہلے پٹی پپڑی کی کر لے چھٹی اونلی برلا وائٹ والکیر پٹی سالوں سال you will say what a beauty وائس آور پینٹنگ سے پہلے اے سنگنگ ڈا پینٹنگ سے پہلے اونلی برلا وائٹ والکیر پٹی ایکسٹرا ایس پی پولیمر کرے سالوں سال پپڑی کی چھٹی کام پرفیکٹ کرنا ہمارا ڈیوٹی اور آپ بیٹھ کے پی اوٹی کام پرفیکٹ ہوگا جب پینٹ سے پہلے ہوگی برلا وائٹ والکیر پٹی دیش اور پردیش کی تمام اہم خبریں راجنی تک کلیاروں کی ویعاپار جگت کی کھیل کے میدان کی خبریں شہروں کی گاؤں کی میرے بھرے چراہوں کی ریپورٹرز کی زبانی گراؤنگ زیرو سر دیکھئے صرف خبر چوبیس گھنٹے لگاتار زی مرودرہ میری شان میرا ابھیمان تھک 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 سانسے ہوں گی فلڈ لائٹ سے روشن راتیں ہوں گی بے سبری بے انتہا ہوگی بوں ایکسپلوزن ہوگا بے شمال کلتھام آگیا مہا سنگرام فولڈ وار تھکھ سوگے شام آٹھ پڑی پرستت کرتا گھرز your own world پاورد بائی سونی براویا ٹائٹل سپانسر ہنڈائی لائف اس برلیند پرائیو جک گو ڈاڈی اور کار دیکھو ڈاٹ کام سنو نہیں دیکھو پرائیو جو مانسک پریشانیوں ساگر چھوٹکارا پانا ہو تو اپنی پہنی ہوئی ایک جوڑی جو چپل ہے وہ کسی گریب کو دے دیں ایسا اندیوشواس تو ہے پر اس سے گریب کا بھلا ہو گیا تو آپ دھیان کیجئے پرانا آیام کیجئے اور چندرمہ سے سمبندت اپائی کیجئے کیونکہ چندرمہ من کا کارک ہے اس سے لاب ملے گا ایک جوڑی چپل گریب کو دان دے دیں گے اور ایسا نہیں ہے ساستروں میں بیدان ہے چرند پانو کا دان کا بیدان ہے لیکن اس طرح کا بیدان نہیں ہے کہ آپ ایک دن خود سے پہنے اور پھر گریب کو دے دیں ایسا نہیں ماننا کیے یہ اندوشواس ہے یہاں بچیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا چلے پندر جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے سٹوڈیوم میں آیا ہمارے درشکوں کو اتنی ساری رہنکاریاں دی اس امید کے ساتھ کہ آپ سبے درشک ہوگا ہمارے کالکرم بھی بسند آیا ہوگا اجازت کیچے نمسکر نمسکر